اسلام علیکم نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ مہمان کے لیے آدمی بیوی کی اس بات سے سخت پریشان ہوا وہ سوچنے لگا کہ گھر میں مہمان آیا ہے لڑائی تو ہم دونوں کی اپنی ہے اور اگر اس پیچ مہمان کو اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ میری بیوی جھگڑے کی وجہ سے اور غصے میں آ کر کھانا نہیں بنا رہی تو پورے خاندان میں بات پھیل جائے گی اور ہماری بیزتی ہوگی لہٰذا بیچارہ خاموش ہو گیا اور مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا لیا مہمان بھی ایسا تھا جسے کھانے کے بغیر بھیجنا مناسب نہیں تھا کیونکہ کھانے کا وقت ہو چلا تھا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے سامنے کے ہمسائے بہت اچھے ہیں اور ویسے بھی رشتہ داری والی بات ہے آپس میں اتنا تکلف نہیں کیا ہی اچھا ہو کہ میں ان سے گزارش کروں کہ وہ میرے ایک مہمان کے لیے کھانا بنا دیں یہ سوچ کر وہ بیچارہ اٹھا اور اپنے سامنے ہمسائے رشتہ داروں کے گھر چلا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک مہمان آیا ہے اور بدقسمتی ہے کہ میری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں جس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں بنا سکتی کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے مہمان کے لیے کھانا بنا دے بیچارے نے مسلحتاں جھوٹ بولا تھا کیا کرتا اپنے عزت بھی تو رکھنی تھی رشتہ دار بھی بہت اچھے تھے انہوں نے اس کی بات تحمل سے سنی اور کہنے لگے مہمان تو سب کا سانجہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں آپ جتنے آدمیوں کا کہہ دیتے ہیں ہم کھانا بنائے دیتے ہیں آدمی بہت خوش ہوا اور اتمنان سے آ کر واپس مہمان کے پاس بیٹھ گیا وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ چلو مہمان کو کھانا ملے گا اور اس کی عزت بچ جائے گی مہمان سے باتوں میں مشغول ہو گیا باتوں باتوں کے دوران مہمان نے کہا صاحب مجھے پیاس لگ رہی ہے کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے تھنڈا پانی پلا دیجئے وہ آدمی یہ سن کر اٹھا اور باہر سہن کی طرف بڑھا تاکہ گھڑے سے پانی کا پیالہ بھر کر مہمان کے لیے لے آئے مگر جب باہر آیا تو سامنے کمرے سے رونے کی آواز آئی دیکھا تو اس کی بیوی کمرے میں بیٹھی زاروں کتا رو رہی تھی آدمی دل ہی دل میں بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو عورت نے جو اپنے خاند کو آتے ہوئے دیکھا تو اسے دیکھ کر اور زیادہ زور زور سے رونے لگی آدمی بڑا حیران ہوا کہنے لگا کرموالی کیا بات ہے کیوں روہ جا رہی ہو عورت اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے آدمی اس کے اس رویے سے دل میں خوش تو بہت ہوا اور سوچنے لگا کہ چلو کم از کم میرے بھی بخت تو جا گے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے جو یہ پشتا رہی ہے اور رو رہی ہے بیوی کے پاس بیٹھ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا بتاؤ تو صحیح بھاگوان کہ کیوں رو رہی ہو آخر وجہ کیا ہے بیوی اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی پہلے مجھے معاف کر دیجئے آپ مجھے دل سے معاف کریے پھر میں آپ کو بتاؤں گی آدمی اس کی بات سن کر کہنے لگا جاؤ بیوی میں نے تمہیں دل سے معاف کیا اب خدا کے لیے رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے تب بیوی اس سے کہنے لگی جب آپ نے مجھ سے مہمان کے لیے کھانا بنانے کو کہا تو میں سخت غصے میں تھی اور میں نے آپ سے کہہ دیا کہ نہ آپ کے لیے کھانا ہے اور نہ آپ کے مہمان کے لیے جاؤ چھٹی کرو آپ کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے وہ تو ہمارا مہمان ہے اور دوسرا رشتہ دار بھی ہمیں اس کے سامنے اپنی ذاتی لڑائی کا پول نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ یہ جھگڑا ہمارے بیچ ہے اگر مہمان کے ذریعے بات نکل گئی تو ہمارے پورے خاندان میں ہماری بیزتی ہوگی یہی سوچ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور دل میں سوچا کہ کھانا بنائے دیتی ہوں چنانچہ یہ ارادہ کر کے میں باورچی خانے کی طرف چل پڑی تاکہ بوری میں سے آٹا نکال کر آٹا گھنڈوں اور روٹی پکانا شروع کروں اور اس کے بعد سالن بناوں جب میں باورچی خانے میں داخل ہوئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہماری وہ بوری جس میں آٹا پڑا ہوتا ہے اس کے قریب ایک سفید ریش بزرگ کھڑے ہیں چہرے پر جاہو جلال ہے اور بوری میں سے آٹا نکال رہے تھے میں ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی بہت حیران پریشان ہوئی اور ڈر بھی گئی بزرگ ہمارے گھر میں کیسے داخل ہو گئے اور بوری میں سے آٹا کیوں نکال رہے ہیں بزرگ نے جب مجھے سہمے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے بی بی ڈر مت دراصل تیرے گھر میں یہ تیرے مہمان کے حصے کا آٹا تھا اب کھانا تیرے گھر میں تیرے مہمان کا نہیں پک رہا اسی لیے تیرے اس بوری میں سے تیرے مہمان کے حصے کا آٹا نکال رہا ہوں دیکھ بی بی مہمان گھر میں بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالی اس کے حصے کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے اس لیے ہمیں مہمان کی عزت کرنی چاہیے بس جب میں نے یہ منظر دیکھا تو وہیں سے الٹے قدموں باہر دوڑی اور دل میں پشمان ہوئی اس کے بعد وہ بزرگ وہاں کہیں نظر نہیں آئے میں سمجھ گئی کہ یہ خدا کی طرف سے اشارہ تھا آئندہ سے میں آپ کے مہمان اور سب مہمانوں کی عزت کروں گی بے شک مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے